محولیاتی آلودگی پر کابو پانے کا امیشن وزیراعلا پنجاب نے ٹائگر فورس ڈے پر شجرکاری مہم کا افتتہ کر دیا عثمان بزدار نے شادمان کے میواہ کی جنگل میں پودا رکھایا کہتے ہیں غلط کام کیا ہے نہ کرنے دیں گے ہمارا دامن صاف ہے ڈننے کی ضرورت نہیں ہمیشہ قانون کی پاسداری کی عدالت یا اداروں نے جب بھی بلایا پیش ہوا نیب میں بھی پیش ہوں گا حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی گورن پنجاب چودری محمد سرور جنلوباد میں پودا لگائیں گے میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤں نیسار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ اتن ہے میرے پیارے وطن مہکتے ہوئے پھولوں کے سہانے گلشن کا یوم ازادی منانے کی تیاریاں لاہور میں نکتہ اروج پر پہنچ گئیں وطن عزیز کے لیے ہر قربانی دینے کے عظم کا بھی عیادہ مصطفی آباد موٹر سائیکل رکشے میں سوار فیملی پر فارنگ کا معاملہ فارنگ کے نتیجے میں شوہر سکلین جانبہک بیوی علیشہ اور اس کا بھائی حسین زخمی پولیس کی بیوی کے واقعے میں ملوث ہونے کا شبہ خاتون علیشہ کو حراست میں لے لیا پولیس کے مطابق فارنگ کرنے والے ملزم کے علیشہ سے مراسم تھے سکلین کے ورسہ کی طرف سے درخواست ملنے پر مقدمہ درش کیا جائے گا ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان کو سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ٹریس کیا جا رہا ہے شاہدرہ ٹاؤن کے علاقے میں خاتون کی پرسرار ہلاکت چوبیس سالہ نورین اپنے کمرے میں مرتحالت میں پائی گئی پولیس کے مطابق نورین کا گلہ اور کلائی کٹی ہوئی تھی سبزہ زار کے علاقے ندیم ٹاؤن میں تیس سالہ خاتون کی خودکشی سمیرہ نے نامالوں وجوہات کی بنا پر زہریلی گولیاں نگل لی طبعین دات کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا مگر جواں بڑھ نہ ہو سکی ڈپٹی ڈیریکٹر واسا ریونیو شاہد حفیظ کے قتل کا معاملہ مقتول کی زیر حراست بیوی شہلہ نے پولیس کو بیان ریکارڈ نہ کرایا شہلہ کے سینے پر تیز دھار آلے سے زخم لگا مقتولہ اور اس کی بیوی کا فون ریکارڈ کے حصول کے لیے کوشش رہیں ذرائع کے مطابق پولیس نے مقتول کی دوسری بیوی کو بھی بیان کے لیے طلب کر لیا دوسری بیوی کا واقع سے ابتدائی طور پر لاعلمی کا اظہار ہنڈیا کا تڑکا مہنگا ہو گیا سبز مسالہ جات عوام کی پوہن سے باہر ہو گئے ٹیمارٹر پیاس لہسن اور ادرک مہنگے دامو فیروکت ہو رہے نرخ نامے میں ٹیمارٹر ستر روپے کلو لیکن مارکٹ میں اسی روپے کلو میں بیچے جا رہے پیاس سنتالیس کی بجائے سات روپے لیسن ایک سو پنتالیس کی بجائے دو سو روپے کلو میں دستیاب ادرک چار سو پندرہ کی بجائے پانچ سو روپے کلو میں فروغ کیا جا رہا ریل مسافروں کے لیے اچھی خبر کرونا کا زور ٹوٹتے ہی ٹرینوں کی سو فیصد بکنگ کا آغاز کرونا ایسو پیس کی تحت مسافر ٹرینوں میں سفر کر سکیں گے مسافروں نے فیصلے کو احسن اقدام قرار دے دیا کہتے ہیں سو فیصد بکنگ سے ٹکٹوں کے حصول میں آسانی ہوگی ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڈر کا راب گئے فردوس مارکٹ انڈرپاس منصوبے کا اچانک دورہ جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا انڈرپاس کی چھت تعمیر کرنے کے لیے کنکریٹ ڈالنے کا کام شروع ڈی جی نے بارشی پانی کے نکاس کے لیے کوئیں کھوڑنے کے کام کا بھی جائزہ لیا مسجد وزیر خان میں گانے کی اکس بندی کا معاملہ ادھکارہ سبا کمر اور گلوکار بلال سعید نے عوام سے معافی مانگ لی مسجد کے تقدس کا احترام کرتے ہیں کسی کی دلازاری ہوئی ہے تو معافی چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر پیغام شہری نے دونوں کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے تھانا اقبال ٹاؤن میں درخواست دے دی پیپلز ویل فیر فانڈیشن نے بھی سبا کمر بلال سعید اور گوال چٹی کو لیگل نوٹس بھیجبا دیا اور چھٹی کے روز بازاری ناشتے کا بن گیا بہانہ لاہوریوں نے گوال منڈی میں ناشتہ پوائنٹ کا رخ کر لیا کسی نے نانچنے بھونگ پائے کھائے تو کسی کو ہلوہ پوری بھائے دکانداروں گاہکوں کے جانب سے ایس توپیز نظر انداز ماس پہنا نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا